نیشنل بینک آف پاکستان کی ڈھاکہ برانچ میں ایک سو پچاسی ملین ڈالرز یعنی اٹھارہ ارب پچاس کروڑ روپے سے زائد کی کرپشن کیس سندھ ہائی کورٹ نے بینک کے سابق صدر علی رضا سمیت چار ملزمان کی زمانت میں توسیق کی استعدہ مسرط کر دی دیگر ملزمان میں سابق ریجنل چیف زبیر محمد، امران بٹ اور جنرل منیجر ان بی پی بنگلدیش وسیم خان شامل ہیں عدالت نے دو گرفتار ملزمان انچارج اوورسیز برانچز امران غنی اور گروپ چیف ایچ آر ڈاکٹر مرسا ابرار بیک کی زمانت بعد از گرفتاری کی درخواستیں بھی مسرط کر دی دوسری جانب ہائی کورٹ نے دو ملزمان کی عبوری زمانتوں میں توسیق بھی کر دی ان میں کمر حسین اور کوسر اقبال شامل ہیں زمانتیں مسرط ہوتے ہی نیب نے تمام ملزمان کو حراست میں لے لیا ان تمام ملزمان کو ہفتے کے روز احتساب عدالت میں پیش کیا جائے گا ریفرنس میں سابق صدر نیشنل بینک سمیت سولہ ملزمان نامزد ہیں ریفرنس میں چھے بنگلدیشی باشندے بھی نامزد کیے گئے ہیں ملزمان نے نیشنل بینک و پاکستان بنگلدیش کی مختلف برانچوں میں فراڈ کے ذریعے یہ رکم خرد برد کی راج محمد ساکیب 24 نیوز کراچی